السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ ارنر مقصود آپ کی خدمت میں ہم لوگ اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں حالات بدل چکے ہیں ایک روشنی نظر آ رہی ہے نوجوانوں کا مستقبل تابنات مظل آ رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے کافی عرصے پریشان رہے صرف اگر مہین میں کہ ایک دن تو آئے گا جب ہم سب خوش ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے بلکہ آ گیا ہے ستاون سال سے ایک صاحب یہاں رہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کی جائے کہ کیا فرق ہے پرانے دور میں اور اس دور میں السلام علیکم آپ نے میری باتیں سنی کیا کہنا چاہتے ہیں بہت اچھی باتیں کریں حالات بہتر ہو رہے ہیں بے شک بے شک حالات بہتر ہو رہے ہیں فضا جو ہے وہ سازگار ہو رہی ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں فضا سازگار ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہے ہیں جس سے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے کیا کہنے اب دیکھو قومی خزانہ جو ہے بڑا ہو ہے بنجاب میں آٹھ لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جی جی بلکل اس کا کیا مطلب چل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تعلیم پر توجہ دے رہی ہے دے رہی ہے بے شک دے رہی ہے تو ملک جو ہے خوشحالی کی طرف گامزن ہو گیا ہے یعنی خوشحال ہو چکا ہے جی تو اب جب ملک خوشحال ہو گیا ہے ہم اس ملک سے جا رہے ہیں میں سمجھا نہیں جب ملک خوشحال ہو گیا ہے تو آپ اس ملک سے کیوں جا رہے ہیں بات یہ ہے بھئی بدحالی کی ایسی عادت پڑ گئی کہ اگر خوشحالی ملے گی تو بھر جائیں گے یہ کیا بات ہے اکثر لو یہ سوال کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جب بدحال تھا تو ایک امید تھی کہ پاکستان جو ہے خوشحال ہو گا ہے نا بہت سی امید پہ جیے جا رہے تھے مگر اب تو پاکستان خوشحال ہو گیا ہے ہو گیا پاکستان خوشحال ہو گیا یہی تو کہہ رہو ہے پاکستان خوشحال ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا جب کوئی امید نہیں ہے جی امید ختم ہو گئی جی ٹھیک ہے جی اب قدو امید کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اپنا بوریا بھی اس طرح بور کر لیں یہ فیصلہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے پدہ نہیں بس کر لیا میرے بھائی جی بھائی میں آپ کو ایک بات سمجھاؤ سمجھاؤ بھائی ایک اندھیرہ تھا جس میں کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا ہو 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 اب ایک روشنی نظر آئی ہے جو پاکستان کو روشن کرے گی صحیح ہے تو آپ روشن پاکستان دیکھنا نہیں چاہتے ہیں روشن پاکستان دیکھنے کے لیے پچھلے ستہون برس سے میں اپنے گھر کے چبوترے کے اوپر اکڑو گئے ڈھرا آپ جب خوشحالی آگئی ہے روشن پاکستان ہو چکا ہے تو میں نے کہا بھی نکلو یہاں سے بھی یہاں رہنا چاہے معنی دارت آپ کو کسی اور وجہ سے بلایا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ اتنے برسوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے آپ نے بلایا تھا یہ تو مجھے نہیں پتہ لیکن بات چیز تو چل لیے نا آپ کی میری آپ غور کریں کریں مطلب اس میں آپ تھوڑے سجیدہ نہیں آپ غور کریں آپ نے کہا نا غور کریں جی میں تو کری رہا ہوں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ بلوچستان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے بھئی یہ تو تم نے بکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کون سے رکھ دیا جلدی میں دکھتی رکھو بکتی رکھ کہہ گیا نہیں جو بات ہے اسے ماننا پڑے گا مانو میں مان جاؤں یہ حکومت اچھے کام کر رہی ہے وہ آپ اگر اسے انکار نہیں کر سکتے نہیں میں نے کب کر رہا دیکھئے اجتماعی زیادتی کے قصے بھی اب کم ہو گئے بلکل کم ہو گئے پہلے مہینے میں پانچ ہوتے تھے اب تین ہوتے ہیں حالات بدلنے میں کچھ وقت لگتا ہے تھوڑی دیر لگتا ہے مطلب کسی کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اس کو گھمایا صحیح اور حالات بدل گئے میں مانتا آپ اخبار پڑھئے آپ ٹیلیویجن دیکھئے آپ تصویریں دیکھئے آپ باہر کی خبریں سنیے پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں ہماری اکانومی آگے جا رہی ہے جس کی مثال ہے سٹوک ایکسچینج آپ یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی راچی سٹوک اچینج نے دس ہزار کا انڈیکس کراس کیا بلکل صحیح آپ نے جو کیا نا کہ دس ہزار کا انڈیکس کراس کر کے مسکراتی ہوئی ایک کروڑ ضریبوں کو کراس کر گئی ابے پانچ اور دس لاکھ روپے کے جو انویسٹر تھے نا بچارے غریب ان کی تو کھٹیا کھڑی ہو گئی ان کی تو میاں مرنی وہ فوٹو چھاپ رہے ہیں آپ اخبار کے اندر کہ وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں سٹاک ایکسچینج میں مٹھائی کھلا رہے ہیں وہ فوٹو نہیں چھاپی جس میں لوگ چھنے پڑھنے چھوٹے انویسٹر پی ٹی سی ال 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 بھائی صاحب آپ میرے بزرگ ہیں بزرگ بزرگ کیا مطلب ہے ایک یہ چل رہی ہوگی رنزو یہ سب باتیں نہیں یہ سب باتیں نہ کریں آپ جس کے لئے بلایا وہ بات کریں اس طرح کے قصے آپ بزرگ ہیں خود جی اس طرح کے قصے اس طرح کی باتیں ہر ملک میں ہیں ہاں یہ کو مگر اگر ترقی ہو رہی ہے ملک میں تو اس کو ماننا پڑے گا تو میں نے کب انکار سوبوں کے حالات بدل رہی بلکل بدل رہی آپ بلوجستان جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کس زور سے کس شور سے ترقی ہو رہی ہے آپ بلوجستان جائیں کہاں جائیں یہ اپنا ہاتھ نہیں اپنی چپل سے ہٹھائیں یہ ایزی ریلیکس کر رہا ہوں یہ بتا کہاں جائیں بلوجستان جائیں اور جا کے دیکھیں ترقی کی رفتار ابے ہم نے چاول کھائے ہم نے بریانی کھائی ہم نے سبزی کھائی ہم نے راکٹ کبھی نہیں کھایا سمجھ میں آئی بات تو اب تم ہم کو بلوجستان راکٹ کھانے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم باولے ہیں کیا کہ وہاں بلوجستان میں جا کے راکٹ کھائیں گے آپ پراری باتیں کر رہے ہیں چودری شجاہ صاحب نے اور مشاہد حسین صاحب نے حالات ٹھیک کر دی اپنے اپنے نئی بلوجستان اچھا چلو تم کہہ رہے ہو تو چلو میں مان لیتا ہوں دیکھو بھی بات یہ ہے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے یا نہیں ہے نا ملک ترقی کر رہا ماشاءاللہ خوشحالی کا پیہ چل رہا ہے اب دیکھو خوشحالی کا پیہ جب چل رہا ہے نا دو اس کو چلنے دو اس پیہ کو جام مت کرو جو آپ بات کر رہے پیہ جام کی پیہ جام نہیں تھا اگر پیہ جام ہوتا تو محترم قاضی صاحب اس دن دوہ خانے کیسے جاتے ان کی تیبیت خراب ہو گئی تھی وہ گاڑی میں گئے تھے اور جب گاڑی میں گئے تھے تو اس کا مطلب ہے پیہ جام نہیں تھا ہو ہو جو رہے اشتہار دکھانا تم سے بات کر رہے ہیں اشتہار دیکھیں بات کر رہے تھے اشتہاروں سے پہلے حالات ہاں کر رہے تھے اگر آپ ان حالات سے مطمئن نہیں ہے تو کیا آپ نے ملین مارچ میں حصہ لیا تھا دو روپے ہیں ایپلی بات تم ملین مارچ کی کر رہا ہو ملین کی باتیں کیوں کر رہو ہمارے پاس تو دو روپے نہیں ہے ملین مارچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے آدمی کے پاس ملین ہو وہ اس مارچ میں حصہ لے سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے آرہ بھائی ہم کسی مارچ وارچ کو نہیں جانتے ہم تو صرف دو مارچوں کو جانتے ہیں ایک ہے تہیس مارچ رکھے کوئی مارچ دنو ایک ہی دن ہوتا ہے چلے آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے کیا بیس کروں مجھے یہ بتا دیا ٹھیک ہے آپ کو شکایتیں ہیں سب کچھ ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اس طرح زمین کے لیے آپ نے کیا کیا اب پھر میں جب کہتا ہوں تو پھر لوگ سوری پہ بیڑے جاتے ہیں سوری کیا ہوتی ہے سوری وہ ہوتی ہے وہ جو نہیں کہنا میں اس کا شبارات کو بچے نہیں ڈی بیا جلا دیتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہی ہے اب دیکھو بات یہ کہ ہمارے بھی زین کے شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں میں کہ ہم نے اپنے گھر میں جو ہے اس کا درخ لگایا خجور کھا رہا ہے اب سالوں اس کی محنم میں ہم نے آبیاری کری آبیاری کری پانیوں نے دیا وہا ہو گیا اب جب بڑا ہو گیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹنڈے لگ رہے ہیں ہاں ہاں واقعہ آئی ہے ٹنڈے لگ رہے ہیں وہ ہمارے علاقے کے نازیم ایک دن آگئے کہ لگے کہ بھئی یہ جو آپ نے یہ جو درخ لگایا ہوا ہے یہ خجور کا یہ اللی گل ہے اور اس کو ہم یہاں سے نکال کے شہرہ فیصل بل جائے گے میں نے کہا بھئی کہاں سے اللی گل ہے یہ خجور کا درخ تھی گئی تو ٹنڈے لگے بھئی کہ لگے کہ تم کو نہیں پتا یہ ایکسپورٹ کالٹی کی خجور ہے اب بتاؤ یار جیس ملک میں اپنے کیے کا پھل ٹھیک نہیں مل رہا آ رہا تو اس ملک میں اپنی درخ سے کوئی کیا کر سکتا ہے وہ خجور کا درخ نازیم لے گئے میں لے گئے مگر ایک بہتا ہے خجور کے درخ میں ٹنڈے کیسے لگ سکتے ہیں ارے یار کس طرح کی بات کر رہو بھئی بات یہ ہے کہ پچھلے بیس سال سے ہم اسی درخ سے ٹنڈے کھا رہے پکا گئے اور تم کہہ رہو کہ خجور کے درخ میں ٹنڈے کیسے لگ سکتے ہیں